ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے باعث ندینالوں میں تغیانی آگئی کئی دہات پانی میں ڈوب گئے بلوچستان میں بچوں سمیت آٹھ افراج جاں بھگو گئے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے باعث سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بلوچستان کے ندینالوں میں تغیانی آگئی ہے جن سے صوبے کے اکیس ازلاع متاثر ہوئے ہیں جعفر آباد، ڈیرہ بکٹی اور خوزار میں بچوں سمیت آٹھ افراج جاں بھگو گئے ہیں حب کے قریب ریلے میں پسے سات سیاہوں کو نکالیا گیا ہے پسنے کے قریب کوسٹل ہائیوے کا پل بہ گیا ہے جبکہ قلات، لسبیلہ، آوران اور پنچگور میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے سلابی پانی سے بی بی نانی پل میں شگاف پڑ گیا جس سے کوٹا کا سندھ پنجاب سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیرہ بکٹی میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث انتظامیہ نے ماہیگیروں کی گہرے سمندر، برساتی نالوں، سیاحتی مقامات اور نالوں کے قریب شہریوں کی آمد و رفت پر بھی پابندی آیت کر دی ہے دوسرے جانے بہدر آباد، تھرپارکر، مٹھی، بدین، نوکوٹ، ٹنڈو محمد خان، سامیت، سندھ کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے زلہ دادو میں، کیر تھر اور علاقے کاچو کے پہاڑی علاقوں میں، ندینالوں میں تقیانی آگئی ہے نئی گاز ڈیم کی حفاظتی بند میں شکاف پڑھنے سے متعدد علاقے زریاب آگئے پاک فوت کے جوان زلہ انتظامے کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اور سلاب میں پسے ایک سو سے زیادہ افراد کو بحفاظت نکالا جا چکا ہے ادھر گلگت کے زلہ دیامر کے گاؤں تھور میں موسطہ دھار بارش سے ندینالے بھی پر گئے ہیں اور علاقے گارلنک روڈ متعدد مقامات پر بند ہو گیا ہے جبکہ کوہستان میں لوٹر کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ کراکورم اور ناران میں شہرہ بابوسر گیٹی داس کے مقام پر بند ہو گئی ہے سڑکوں کی بندے سے مسافر اور سیاہ پھس گئے ہیں پنجاب کی مختلف شہروں میں بھی مونسون کا نیا سپیل ڈنگ دکھا رہا ہے اور رحیم یارخان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں عبر کرم کھل کر برسا ہے اس کے ساتھ ساتھ چکوال میں تیز بارش ہوئی جبکہ کوہست سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آگئی ہے